السلام علیکم ناظرین and welcome back to my sports and showbz یوٹیوب چینل تو حکومت قوانین لے کے آئے کہ پندرہ سال بعد بیوی اپنی شوہر کی نئی شادی کروائے کہنا ہے یاسر نواز کا ہدایتکار پروڈیوسر وداکار یاسر نواز نے دل کی خواہش جائر کرتی ہوئی مطالبہ کیا ہے کہ حکومت ایسا قانون بنایا جس کے تحت بیوی ہر پندرہ سال بعد اپنی شوہر کی نئی شادی کروائے یاسر نواز نے اہلیا ندا یاسر بائی دانش نواز کے ساتھ پاٹ پاس کی نیکے شیئر کر دی ہے جس میں اداکار مانی شریک ہوئی ہے پروگرام کے دوران جہاں مانی نے اپنی کیریر اور اداکاری کے حوالے سے بات کی وہی تمام شخصیات نے حل کے پل کے انداز میں سماجی مسائل پر بھی بات کی پروگرام کے دوران یہ ذکر بھی کیا گیا کہ شادی چھدہ جوڑے الگ الگ کمروں میں کیوں سوتے ہیں یاسر نواز نے اسی موضوع پر بات کرتے ہوئے کہا کہ میاؤ اور بیوی کا الگ الگ سونا غلط ہے ہر کسی کو ایک ساتھ سونا چاہیے انہوں نے دلیل دی کہ میاؤ اور بیوی کا ساتھ رہنا اور ساتھ سونا ضروری ہے تاکہ ان کا رشتہ اور بھی مضبوط ہو یاسر نواز کے مطابق بہت سارے جوڑے الگ الگ سوتے ہیں اس پر مانی نے بھی اعتراب کیا کہ وہ بھی کبھی کبھار بیوی سے الگ سوتے ہیں ان کے مطابق ان کے بچے بڑی ہو چکے ہیں اس لئے وہ اہلیہ سے الگ کمرے میں سوتے ہیں جس کے ان کے بچے اپنے ماں کے ساتھ ہی سونے کو ترجیح دیتے ہیں اس معاملے پر بات کرتے ہوئی مانی نے دوسری شادی کرنے سے بھی انکار کیا اور کہا کہ دوازار چوب اس میں مہنگائی کہ اس زمانے میں کوئی بھی دوسرا شادی نہیں کر سکتا اسی دوران یاسر نواز نے اپنے خواہش ظاہر کرتے ہوئی کہا کہ وہ تو چاہتے ہیں کہ حکومت ایسا قانون لائے جس کے تحت بیوی ہر پندرہ سال بعد اپنی شوہر کی نئی شادی کروائے موسیقی